بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سعودی کبینہ سے انصداد تجارتی پردہ پوشی کے نئے قانون کی منظوری کے بعد عملی طور پر اسے نافذ کرنے کے لئے وزارت تجارت کی جانب سے تیاریاں شروع کر دی گئیں نئے منظور ہونے والے قانون کے حوالے سے وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق تجارتی پردہ پوشی کرنے والے کو پانچ برس قید اور پچاس لاکھ ریال تک کے جرمانے کی سزا کی منظوری کی گئی ہے غیر ملکوں کو کاروبار کرنے کی جازت دی گئی ہے مگر کیسے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ غیر ملکی کیسے سعودیہ میں اپنے نام سے کاروبار کر سکتا ہے قانون کے مطابق ایسے فرد جو تجارتی پردہ پوشی کرنے والے کے بارے میں ٹھوس معلومات فراہم کریں گے ان کی حمایت کرتے ہوئے انہیں ان نام کے طور پر حاصل شدہ جرمانے کا تیس ویصد بھی دیا جائے گا سعودیہ میں تجارتی قانون کے تحت کوئی بھی غیر ملکی اپنے نام سے کاروبار نہیں کر سکتا مقامی شہری کو ہی یہ اختیار ہے کہ وہ اپنے نام سے کمپنی یا ادارہ قائم کرے یا کوئی دکان وغیرہ کھولے اور اس کے جملہ انتظامات خود ہی ادا کرے قانون کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کار بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں جس کے لیے دوسرا ادارہ مخصوص ہے جسے ساجیہ کہا جاتا ہے اس کی شرائط بھی مختلف ہوتی ہیں وہ غیر ملکی جو مملکت میں سرمایہ کاری کرنے کے خواہش مند ہوتے ہیں انہیں قانونی طور پر اپنے نام سے ادارہ سرمایہ کاری ساجیہ میں خود کو ریجسٹر کرانا پڑتا ہے جس کی مقررہ فیس کی ادائیگی اور شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے سعودیوں کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کاروبار کرنے والے غیر ملکی تجارتی پردہ پوشی کے زمرے میں آتے ہیں ایسا کرنا قانونی طور پر جرم شمار کیا جاتا ہے وہ افراد جو اس فیل میں ملوث ہوتے ہیں انہیں نئے قانون کے تحت پانچ برس تک قید اور پچاس لاکھ ریال جرمانے کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا قانون کے مطابق وہ شہری جو غیر ملکیوں کو اپنے نام سے کاروبار کرنے کی اجازہ دیتے ہیں ان کی کمرشل ریجسٹریشن موطل کر دی جاتی ہے جبکہ ان پر بھی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی یہ تھی ناظرین آج کی اپ ڈیٹ مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بسمارہ بردو نیز کو سبسکرائب کر لے اور گھنٹی کے بٹر کو پریس کر دیں آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ